قرآن فورٹیلس آکسیجن ہرے درخت سے آگ نکالی آکسیجن آگ ہی تو ہے ارے ہم نے اس کو آگ وہ کہہ دیا ہے آکسیجن کہہ دیا ہے ہم نے اس کا نام آکسیجن رکھا ہے قرآن حاکم اسے نار کہہ رہا ہے حقیقت یہ کہ آکسیجن آگ ہی ہے گیس ہے وہ آکسیجن جلاتی ہے اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے دونوں خطرناک مادے ہیں جلانے والے مادے ہیں اور عجیب بات تو یہ کہ ان دو جلانے والے خطرناک مادوں کو ایک جلا رہا ہے دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کر رہا ہے دونوں کو خاص تناسب سے ملا دیتا ہے ایسٹوہ کے تناسب سے پانی بن جاتا ہے جس پر مدار حیات خاک قدرت ہے اس کی وہی ذات ہے جس نے ہرے درخت سے آگ نکالی ہرے درخت سے آگ نکالی ہوتا یہ تھا کہ جب عرب میں کسی شخص کو کسی جنگل کے اندر آگ کی ضرورت پڑتی تو دو درخت ہوتے تھے ایک مرخ ایک افار ایک درخت کا نام ہوتا تھا مرخ دوسرے کا نام افار ایک مونس ہوتا تھا ایک مذکر ہوتا تھا تو مرخ درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور افار درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور کاٹتے وقت ان دونوں سے پانی گرتا ہوتا تھا کاٹنے کے بعد دونوں کو رگڑنے کے بعد آگ نکلتی تھی اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ذرا کہ جب تم ان دونوں کی ڈالیوں کو کاٹتے ہو تو ان دونوں کی ڈالیوں سے پانی گرتا ہے اور پانی آگ کے خلاف ہے پانی آگ کی زد ہے دیکھو ہم پانی سے آگ نکال رہے ہیں زد سے زد کو پیدا کر رہے ہیں تب جب ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم زد سے زد کو پیدا کر رہے ہیں تو دیکھو راک آدمی مرنے کے بعد یہ تو جلا دیا جاتا ہے راک ہو جاتا ہے یا پھر مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے مٹی بے جان راک بے جان اور اس کے مقابلے میں جاندار جب ہم آگ سے پانی پانی سے آگ نکال سکتے ہیں یا دیکھو ہم نے پانی سے آگ نکال دیا زد سے زد کو نکال دیا تو بے جان مٹی سے اور بے جان راک سے کیا ہم زندگی کے نمود نہیں کر سکتے باس بادل موت پر بڑا حسین استدلال ہے اور زنن پیشین گوئی کر دی گئی کہ ہرے درختوں کے اندر آکسیجن ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے گویا کہ قرآن حکیم ہی نے آکسیجن کی فورٹیلنگ کیے آکسیجن کی پیشنگ ہوئی کیے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی قسمیں کھا رہا ہے فرشتوں کی صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی یہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے یہ قسم نہیں ہے جیسے کہ ہم قسم کھاتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتا ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے دلیل یعنی وہ چیز دلیل میں پیش کی جا رہی ہے اچھا یہ بتاؤ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بات کی تعقید نا بات کو موقت بنانا بس یہ مقصد ہوتا ہے قسم کا تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز دلیل ہوتی ہے کسی دعوی کی ایک دعوی کیا جاتا ہے اور دلیل دی جاتی ہے اس چیز کی اور اسی چیز کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مشارق کا رب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرق نہیں ہے بلکہ کئی مشرق ہیں ایک اسٹ نہیں ہے بہت سارے اسٹس ہیں ایک ہی مغرب نہیں ویسٹ نہیں ہے ایک بہت سارے ویسٹس ہیں بہت سارے مغارب بہت سارے مشارق اور یہ حقیقت ہے سائنسی ہے تبار سے بھی غور کیجئے کہ سورج آج جہاں سے نکلا ہے کل تھوڑا وہاں سے ہٹ کر کے نکلے گا دیکھیں تیسرے دن پھر وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر کے نکلے گا پھر چوتھے دن اس سے تھوڑا دور ہٹ کر کے نکلے گا تو دیکھو ہر روز مشارق بدل رہے ہیں اور جب ڈوبتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر ڈوبتا ہے پہلے دن کے مقابلے میں تو بہت سارے مشارق ہوئے بہت سارے مغارب ہوئے یہ جغرافیہی حقیقت قرآن حکیم نے بیان فرمائی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ ہر ملک کے اعتبار سے مشارق مختلف ہوتے ہیں مثلا ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو قرآن عرض پر ہر جگہ کے مقابلے میں جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کی سمتیں بدل جاتی ہیں جیسے کی ابھی میں نے مثال دیا کہ ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو زمین پر کئی مشارق اور کئی مغارب ہو گئے اس اعتبار سے نیز اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ہی سیارہ نہیں ہے زمین کی طرح بہت سارے سیارے ہیں اور ہر سیارے کے اوپر ایک مشرق ہے مغارب ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب ایک جگہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کی قسم کھائی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دو دوست تھے پہلے وہ آیتیں دیکھئے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمِنِّي قَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُ اَيْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا اَيْذَا مُورُفَاتَنَا اِنَّا لَمَبْعُثُونَ کہتے ہیں دو دوست تھے ایک دوست آخرت پر یقین رکھتا تھا ایک دوست آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور دونوں مل کر کے دونوں پارٹنر تھے اور پارٹنر ہونے کی وجہ سے نفع دونوں میں تقسیم ہو جائے کرتا تھا آدھ 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 کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دونوں کو آٹھ ہزار کا نفع ہوا چار ہزار ایک کو ملا چار ہزار دوسرے کو ملا اللہمہ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ نے مطادد تابعین سے یہ واقعہ منقل کیا ہے چار چار ہزار دونوں کو ملے مومن دوست کو یہ معلوم ہوا کہ کافر دوست نے ایک ہزار میں زمین خرید لیے مومن دوست نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ فرمایا یہ کہا کہ اللہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے دوست نے ایک ہزار میں دنیا میں ایک زمین خرید لیے میں ایک ہزار صدقہ کرتا ہوں تیری راہ میں جنت میں ایک ہزار کی زمین مجھے دے دے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا دوست ایک ہزار میں گھر بنوا لیتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے دوست نے ایک ہزار میں گھر بنوایا ہے میں ایک ہزار تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں میرا ایک گھر بنا دے اسی پلوٹ کو اوپر جو میں نے ایک ہزار میں خرید آیا جنت کے اندر پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہزار اس کا دوست ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور مہر دیتا ہے ایک ہزار کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار روپیا مہر رکھا ہے ایک لڑکی سے شادی کی ہے میں ایک ہزار تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں ایک ہور کے مہر کے لیے پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو آخری ہزار ہے ایک ہزار وہ خرچ کرتا ہے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے ایک ہزار گھر کے ڈیکوریشن میں خرچ کر دیا میں ایک ہزار تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہوں اے اللہ میرے گھر کو بھی ڈیکوریٹڈ بنا دے کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد دونوں پہنچے ایک جنت میں ایک جہنم میں تو فرشتوں نے پوچھا کہ وہ جو تیرا دوست تھا کافر دنیا ہی دنیا اس کے پیشے نظر تھی دیکھنا چاہے گا کہ کدھر ہے وہ دیکھنا چاہے گا کدھر ہو کہا دوست کدھر ہے دنیا میں پارٹنر تھا ہی ہے اس طرف دکھائے نہیں دھر ہے کدھر گیا دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا آگ میں جلنا ہوگا فوراں پریشان ہو جائے گا دیکھ کر بولے گا اگر تیرے جیسا راستہ میں اختیار کرتا تو تو مجھے حلا کر دیتا تھا تباہ کر دیتا تھا اگر اللہ تبارک و تعالی کی میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں جہنم میں اسی طرح حاضر ہوتا جیسے میرا دوست وہاں حاضر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر دو دوست ایسے ہوں تو وہاں بھی اگر ایک جہنم ایک جنت میں چلا گیا تو ایک دوسرے سے بات کروائی جائے گی دکھایا جائے گا ایک دوسرے کو کہ ہم دونوں کا انجام کیا ہوا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جہنم کے بیان کے بعد کہ جنتیوں کے لئے کیا ہے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی اس سے چھوٹی نعمت کیا ہے اہم نعمت تو خرور ہیں کیسی ہوں گی بتایا گیا یہ عورتیں کہ اگر تین دن نہ نہ ہے تو ان کے بدن سے بدبو آنے لگے اگر یہ دس دن نہ نہ ہے تو بالوں میں جھویں پڑ جائیں ایک دن پرش نہ کرے تو مجھ سے بدبو آنے لگے تم ان عورتوں کی پیچھے اپنا ایمان اپنی زندگی تباہ کیا ہوئے ہو آؤ ہماری جنت کے اندر کیسی کیسی عورتیں معلوم ہے عورتیں کیسی ہیں کہ انہن بیض مقنون گویا کہ وہ شطر مرغ کے انڈے ہیں شطر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے زرد ہوتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے بہت ہی حسین ہوتا ہے تو ایک تو کہا گیا کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا ہوروں کا یہ سمجھ لو جیسے شطر مرغ کے انڈے کا رنگ ہوتا ہے اور شطر مرغ کیا کرتا ہے ہمیشہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رہتا ہے یہ دوسری خصوصیت ہے مقنون ہوتے ہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا ایسے ہی ان کی قسمات افت آبرو پاک دامنی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے نہ تو کسی انس نے چھوا نہ کسی جن نے یعنی hidden acts well preserved یعنی چھپے ہوئے انڈے ہیں اور چھپے ہوئے انڈوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ چلیے ہمارے ساتھ عید کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام بولتے ہیں قال اینی سقین میں بیمار ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا میں بیمار ہوں جبکہ بیمار نہیں تھے یہ تو جھوٹ ہوا اس کو کہتے ہیں توریہ توریہ جھوٹ نہیں ہے توریہ کہتے ہیں ایسے کلام کو کہ جس کا مفہوم ظاہری اعتبار سے خلاف واقع ہو لیکن باطنی اعتبار سے موافقے واقع ہو ایسا کلام جھوٹ نہیں کہا جاتا جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں ہجرت میں آپ کے ہمسفر ہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے کہتا ہے کہ من ہوا منہ آدھے کون ہے اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب تو اسے معلوم تھا کہ سو سرخونٹوں کا ہی نام ہے ان کے اوپر احتیاطاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا بول رہے ہیں ہوا حادن یہدین سبیل یہ راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں دیکھو کیا جھوٹ ہے یہ یہ ایک راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں دیکھو بات بھی بن گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا اسی طریقے کے بات ہے قول اے نساقی میں بیمار ہوں یعنی حقیقت میں بیمار نہیں ہوں بلکہ یہ تمہارا شرک و کفر دیکھ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دیکھ کر کے میں اندر سے بیمار ہو گیا ہوں میرا دل بیمار ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر بتائے ہوئے بغیر اللہ کے حکم بستی کو چھوڑ کر کے نکل پڑے کشتی میں بیٹھے کشتی ڈاماڈول ہونے لگی قرآن ڈالا گیا تو انہی کے نام قرآن نکلا ان کو ندی میں ڈال دیا گیا دریہ میں ڈال دیا مچھلی نے ان کو نگل لیا اللہ فرما رہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَا بِثَفِي بَطْنِ لَا يَوْمِي وَبَعْتُونَ اگر یہ تصویح بیان نہ کرتے لا الہ الا انت سبحانہ کئے انہی کنتم من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ کیسے رہے کیا سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور زندہ رہے بلکل تائید کرتی ہے اس لیے کی بچہ کہاں ہوتا ہے ماں کے پیٹی میں تو ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے جانوروں کے بچے انسانوں کے بچے بھی تو پیٹی میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جانوروں کے بچوں کو اور انسانوں کے بچوں کو پیٹ جیسی تھوڑی جگہ کے اندر اگر زندہ رکھ سکتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اتنے بڑے پیٹ کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا یہ سزا کیوں دی گئی نکتہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں بڑا عجیب نکتہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو معصوم ہو جاتا ہے معصوم رہتا ہے نا ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ اور پھر مچھلی تم کو اگلے گی تو تمہاری مثال ایسے ہو گئی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے معصوم ہوتا ہے ایسے ہی مچھلی کے پیٹ سے تم نکلے تو تمہارے گناہ دھل گئے تمہاری پیدائش ہو رہی ہے دوسری ایک طریقہ کی دوسری پیدائش تھی اس کے بعد کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے بلکہ ایک عقیدہ کی تردید کی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ دلیلیں تین قسم کے ہوتی ہیں دلیلیں تین قسم کے ہوتی ہیں ایک ہوتا مشاہدہ ایک ہوتا اقلی دلیل اور ایک ہوتا نقلی دلیل بتاؤ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مشاہدہ ہے ام خلقنا الملائکت ایناسا وہم شاہدون جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو مونس بنا رہے تھے یہ وہاں حاضر تھے کیا مشاہدہ ان کا مشاہدہ ایک دلیل ہے تو کیا مشاہدہ ان کا مشاہدہ کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مشاہدہ نہیں ہے اچھا تو کوئی نقلی دلیل ہے فاتح بے کتابکم انکن تم صادقین ام لکم سلطان مبین فاتح بے کتابکم انکن تم صادقین کوئی دلیل تمہارے پاس ہے واضح اگر ہے تو کتاب کے اندر دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کہا لکھا ہوا ہے فاتح بے کتابکم انکن تم صادقین تو تمہارے پاس نہ تو کوئی مشاہدہ تلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے اچھا اقلی دلیل ذرا بتاؤ تو تم لڑکا پسند کرتے ہو لڑکی اپنے لیے لڑکا ہم پسند کرتے ہیں لڑکی پیدا ہونا تو ہمارے لیے آر ہے اللہ نے فرمایا تمہاری حالت تو یہ ہے تمہارے ہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور خوشکبر یہ سنائی جاتی ہے کہہ رہے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئے تو چھپتا پھرتا ہے اور تیرے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اندر اندر کھولتا رہتا ہے لڑکے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اور لڑکی کے پیدائش کے اوپر رنجیدہ ہوتا ہے اور تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو تم زندہ ترگوڑ کرتے ہو لڑکیاں تمہیں پسند نہیں جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو وہ ذات باری کے لیے پسند کرتے ہو یہ کونسی اقلی دلیل ہے رب کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے ہیں یہ کونسی منطق ہے تمہاری اللہ تعالیٰ نے ان تینوں دلیل کی روح سے ان کے اس عقیدے کو باطل پرمایا ہے کہ آپ بولنے کا انداز ہے اللہ اکبر یعنی اقلن تمہارا یعقیدہ صحیح نہیں نقلن تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور اسی طرح مشاہدہ بھی اس بات کی تائید نہیں کرتا اس کے بعد سورہ سعود شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اوقات مقرر کر رکھے تھے کچھ اوقات ایسے تھے کہ مقدمات فیصل کرتے تھے کچھ اوقات ایسے تھے کہ ان میں امور مملکت کی تفتیش وغیرہ کرتے تھے جانت پڑتال کرتے تھے کچھ اوقات عبادت کے لئے مقرر کر رکھے تھے کچھ اوقات سونے کے لئے حضرت محراب میں تھے عبادت کے لئے جو وقت تھا مقرر عبادت کر رہے تھے اس وقت اللہ تبارک تار نے ایک واقعہ ذکر فرمایا واقعہ اس طرح ہے وَهَلْ أَتَعَكَ النَّبَوُ الْخَصْبِ اِذْ تَصَوُرُوا الْمِحْرَابِ ازدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واہدنا الى صلاح السراط کیا بات کہتے ہیں کہ دو آدمی دیواریں پھانت کر کے محراب کی اندر آگئے جہاں حضرت داود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں اس تصور المحراب تصور ہے تصوروں کا مطلب ہوتا ہے دیوار پھانت کر کے اندر آجانا چوروں کی طرح عام دروازے سے نہ آ کر یہ دیوار کود کر کے اندر آئے محراب کے اندر جب داخل ہوئے تو حضرت داود علیہ السلام ڈر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈر ما تحتل اسباب ہو تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے جیسے ساپ آ جائے آدمی ڈر جائے تو آدمی کو معلوم ہے یہ کٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا تو ما تحتل اسباب اگر خوف ہے تو توحید کے منافی نہیں ہاں اس خوف کو حرام قرار دیا گیا اور شرک قرار دیا گیا ہے جو ما ورائے اسباب ہو ما ورائے اسباب کا مطلب کیا ایک آدمی کسی قبر کو اوپر جاتا ہے پکی قبر کو اوپر اور وہاں سے جب وہاں سب واپس ہوتا تو پیٹھ نہیں بتاتا کیوں اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پیٹھ بتا دیا تو کہیں بابا ناراض نہ ہو جائے یہ خوف اس طریقے کا خوف ما ورائے اسباب ہے تو ما تحتل اسباب اگر خوف ہے تو وہ توحید کے منافی نہیں ہاں ما ورائے اسباب اگر خوف ہے غیر اللہ کا تو وہ توحید کے منافی ہے یہ دو آدمی اچانک آگئے کہیں نقصان نہ پہنچا دے ما تحتل اسباب خوف ہے یہ نبوت کی بھی منافی نہیں اور توحید کے بھی منافی نہیں نبی کے دل میں بھی اس طریقے کا خوف ہوتا ہے دیکھیں دیریہ نہیں ہم چوروں کی طرح آئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ وقت آپ نے عبادت کے لئے مقرر کر رکھا ہے لیکن مسئلہ بڑا اہم تھا اس وجہ سے ہم لوگ آپ کے پاس اسی وقت آگئے کہ کیا بات ہے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑی ہے یہ بول رہا ہے کہ اپنی بھیڑی کے بارے میں اکیلے کیوں پریشان ہوتا ہے میری 99 ہے نا چرتی ہے نا تو خامخواہ پورا وقت ایک بھیڑ کے اوپر دے دیتا ہے میری بھیڑیوں کے اندر اپنی اس بھیڑ کو بھی شامل کر لے وَعَذَّنِ فِي الْخِطَاب اور باتیں بڑی لچھے دار کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بھیڑ اس کی بھیڑوں میں شامل کر دوں تو کہیں اس کو نہ ہتم کر جائے یہ 99 سے 100 بنانا چاہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ 99 سے 100 کی چکر میں آئیے اس کی نیت خراب ہے قَالَ لَقَ الظَّلَمَكَ حضرت نے فرمائے اس طریقے کا سوال یہ ظلم ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی آدمی سے اس کی بھیڑ ماغی کہ ہماری بھیڑوں میں شامل کر لے یہ ظلم کیسے ہوا ظلم کیسے ہوا ماغنا ظلم نہیں کہ میری بھیڑوں میں شامل کر لے بلکہ فورس ڈال کر کے زور صرف کر کے کسی کے مال کو اپنے مال میں ملانا یہ ظلم ہے اگر آپ بولیں کہ بھئی اپنا یہ مال میرے مال میں شامل کر لے اور آپ زور زبردستی نہ کریں فورس نہ کریں تو تو جائز ہے لیکن اگر آپ فورس کر رہے ہیں زور زبردستی کر کے دوسرے کے مال کو اپنے مال میں ملا رہے ہیں تو یہ ظلم ہوگا اسی سے ایک نکتہ مفسرین نے نکالا ہے کہ اگر زور زبردستی سے چندہ اصول آ جائے تو وہ زور زبردستی سے اصول آ ہوا چندہ بھی درست نہیں ہے اے نکال سو روپیہ یہ زور زبردستی سے چندہ لینا جائز نہیں ہے وہ حرام ہے یہ واقعہ تھا حضرت نے فیصلہ کیا کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور انہوں نے ایک اصول بتایا دو آدمی پارٹنر ہوتے ہیں ایک گھنڈا کرتے ہیں مل کر کے اس میں سے ایک خلیت خلیت پر پارٹنر اسی کے جمعہ خولتا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے اوپر ظلم کرتا ہی ہے موقع لگتے ہی دوسرے کو پھٹ پات پر کھڑا کر دیتا ہے اپنا کروپردی بن جاتا ہے باس ایمان اور عمل صالح ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ دیکھو پارٹنر اولاں بناو ہی نہیں اس لیے کہ پارٹنر جو ہوتا ہے دوسرے کو ڈوبونے کی چکر میں رہتا ہے اپنا حالت دھندہ رکھو ہاں لیکن کوئی نیک پارٹنر مل جائے تو اس کے ساتھ مل کر کے دھندہ چلانے میں کوئی دقت نہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہے دیکھ بھال کر کے پارٹنر بنانا ایک تعلیم دی گئی اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں تجھے سو کوڑے ماروں گا سو کوڑے ماروں گا ہوا یہ کہ یہ بیچارے بیمار رہتے تھے اور جب گھر میں شوہر بیمار ہو تو سب سے زیادہ فکر بیوی کو رہتی ہے اس لئے کہ گھر اسے چلانا پڑتا ہے اگر شوہری بیمار ہو جائے بیٹھ جائے سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے وہ بیوی کو ہوتی ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر جلد از جلد ٹھیک ہو جائے بیماری سے شفایہ ہو جائے تو ترہ ترہ کی دوائیوں کی تلاش میں رہتی تھی شیطان ایسے موقع پر آ جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک منطر بتا رہا ہوں وہ منطر اگر استعمال کر لو تو تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ منطر جو شرکیہ اور کفریہ تھا بیویوں منطر لے کر آئیں سیدھی سادھی تھی کہنے لگی کہ ایک منطر لے کر آئیں وہ ایک بڑھے آدمی نے بتایا ہے کہ اگر استعمال کر لیا جائے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی کہا کہ کیا ہے وہ جب وہ منطر پڑھا انہوں نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہا کہ اس منطر کے اندر تو کفر اور شرک ہے تو نے ایسی حرکت کیوں کی تو شیطان کے چکر میں کیسے آئی مجھے ٹھیک ہو جانے دے میں تجھے سو کوڑے مارتا ہوں ٹھیک جب ہوئے تو چونکہ قسم کھا لیا تھا انہوں نے کہ خدا کے قسم میں تجھے سو کوڑے ماروں گا پہلے کفار یمین نہیں تھا جیسے ہماری شریعت کے اندر ہے شریعت محمدیہ میں وندہ قسم کا کفارہ دے دیتے اور کوڑے نہیں مارنے پڑتے لیکن اس وقت کفار یمین نہیں تھا سو کوڑے مارنے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ تمہاری بیوی بڑی سیدھی سادھی ہیں میری اللہ کی بڑی نیک بندی ہیں میری اچھی بندی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرو مگر معذور جیسا معاملہ کرو ایک صحت مند کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ مت کرو ایک معذور کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرو کہا کہ معذور کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے کہا کہ تم نے یہ قسم کھایا ہے کہ سو کوڑے ماروں گا تو ایسا کرو کہ سو تیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اسی جھاڑو سے ایک جھاڑو اپنی بیوی کو مار دو سو تیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اس جھاڑو سے اپنی بیوی کو ایک جھاڑو مار دو تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی اپنی بیوی سے معذور جیسا معاملہ کرو اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا تھا ایک معذور کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر وہ روایت موجود ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک معذور آدمی بہت بیمار آدمی ایک جرم کے اندر پکڑا گیا اس کے اوپر سو کوڑے لگائے جانے تھے لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر اس کو ایک دو کوڑے بھی مارے گئے تو یہ مر جائے گا اتنا کمزور اتنا بیمار ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جیسا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا سو لکڑیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو مار دیا تو معذور کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں قانون میں ذرا لچک ہے اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ انسان کی تخلیق تین تین تاریکیوں میں ہوتی ہے اللہ فرما رہا ہے انسان جب کوئی سنات کرتا ہے کوئی چیز بناتا ہے تو دن کے اجالے میں بناتا ہے لیکن ہماری کاری گری دیکھو کوئی سنات کار کوئی پروڈکشن بناتا ہے تو نگاہوں کے سامنے دن کی روشنی میں بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں لیکن ہم ایسی جگہ انسان کو بناتے ہیں دیکھو ہماری سنات کو ہم ایسی جگہ بناتے ہیں کہ انسان کی آگ تو کیا انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنسکتی تین تین تاریکیوں کے اندر ہم اس کی تخلیق کرتے ہیں اس سے انسان کی تخلیق کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ عام پروڈکشن کی طرح نہیں ہے عام پروڈکشن تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بنایا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کی اہمیت بتا رہا ہے کہ تین تین تاریکیوں کے اندر ہم ان کی تخلیق کرتے ہیں انسان کی آگ تو کیا دیکھے گی انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنسکتی اس کے بعد رشاد فرمایا گیا کہ اگر اس طریقے کا علم جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے نہ ہو اس کے علاوہ کتنا بھی علم کسی کے پاس ہو وہ علم بیکار ہے اس کے لئے کیا علم ہے کونسا علم ہے امن ہوا قانتنا آنا اللہ لساجدن وقائمن يحضر الآخرت ورجو رحمت ربی کل حلیستوی الذین یعلمون والذین اللہ یعلمون وہ شخص جو رات میں اور دن کے اندر سجدے میں اور رکو میں رہتا ہے اللہ کا تابع دار رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عدل کے تعلق سے خوف میں مبتلا رہتا ہے اگر آدمی کے پاس ایسا علم نہیں ہے جو رب کی معرفت کروا سکے رب کا خوف دل کے اندر نہ لا سکے وہ علم جو رب کی محبت دل کے اندر پیدا نہ کر سکے ایسے علم والے اگر مشتری پر بھی پہنچ جائیں چاہت پر بھی پہنچ جائیں کہیں بھی پہنچ جائیں ان کا علم بلکل بیکار ہے اس لئے کہ ان کو حقیقت کا علمی نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ان کے پاس آئی ہی نہیں حقیقت علم یہ ہے کہ اس علم سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کی جائے یہ دیکھا جائے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے کہاں پر منتحی ہوگی انسان کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے انسان کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے یہ جانا ضروری یہ علم اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی زندگی دنیا میں بلکل بیکار ہے کتنے لوگ ہیں کتنا زبردست علم ان کے پاس ہے لیکن کیا یہ علم ہے ان کے پاس کیا وہ سوچتے کہ دنیا کہاں سے آئی کہاں منتحی ہوگی اس دنیا سے ہمارا کیا تعلق ہے اس دنیا کے بنانے والے سے ہمارا رابطہ کیا کس قسم کا تعلق ہے اور کہا کہ رب اور خالق اور بندے کے درمیان تعلق اس وقت تک بیلنسٹ اور متوازن رہتا ہے جب تک آدمی دو چیزوں کے درمیان رہے امید اور بیم کے درمیان رہے اگر امید غالب آ جائے تو اللہ کے عدل سے غافل ہو جاتا ہے اور اگر خوف غالب آ جائے بیم غالب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے لہذا آدمی کو امید اور بیم کے درمیان رہنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کیا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو ان دونوں کے درمیان ایمان ہے ایمان کہتے ہیں ایمان یہ رجائیت امید اور بیم کے درمیان ایمان اور خوف کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی رکھو اور اس کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھو اگر بیم اور امید دونوں کے دونوں متوازن ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے معاملے میں تو سمجھو بندہ کامیاب ہے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ نزلہ احسن الحدیثی کتابم متشابہم مثانیہ تقشیر من جلود اللہ اکشون ربہم کہ اللہ تبارک و سالہ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے یعنی قرآن حکیم سب سے بہترین کلام ہے اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا کتابم متشابہ یا اسی کتاب ہے جو متشابہ ہے کیا مطلب ایک مضمون دوسرے مضمون کی وضاحت کرتا ہے مثانی یعنی بار بار ایک مضمون کو مختلف پہرائے میں مختلف آسالی میں بیان کیا جاتا تاکہ اذا تکرر تکرر جب کسی بات کو بار بار دہرائے جائے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے اور پھر اس قرآن کے تعلق سے بتایا ہے گیا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب اس کلام کو سنتے ہیں جہاں پر جہنم کا تذکر آتا ہے انذار کی باتیں آتی ہیں تو ان کے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جہاں رحمت کی بات آتی ہے تو ان کے دلم نرم ہو جاتے ہیں ان کے دلم نرم ہو جاتے ہیں گویا کہ انذار کی آیتیں پڑھیں تو ان کے روکے کھڑے ہو جانے چاہیے اور جب رحمت کی آیتیں دیکھیں مطالع کریں اس کو سمجھیں تو ان کے دلم ان کے چمڑے یہ نرم ہو جانے چاہیے یہ تئیس میں پارے کے مطالب کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات نے سمات فرمایا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اللہ ہمیں اللہ ہمیں ایک کبار اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللہل میں پڑھے گئے چوبیسوے پارے کا خلاصہ سماتھ فرمائے پارہ اس طرح شروع ہو رہا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بصدقید جاء اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہاں یہ بتانا ہے کہ دو قسم کے انسان بہت بڑے ظالم ہیں ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں پہلا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے اور دوسرا شخص وہ ہے جو سچائی اور صدق آ جانے کے بعد اس کی تقزیب کرے اس کو جھوٹ لائے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے مثلاً وہ یہ عقیدہ رکھے اور یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے ان پیاروں کو اللہ نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں یہ اگر چاہے تو کسی کا بھلا کر سکتے ہیں یہ اگر چاہے تو کسی کا برا کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پیارے غیب کا علم رکھتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پیارے حاضر و ناظر بھی ہیں اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ باتیں بولتا ہے تو وہ سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باتتا ہے اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولتا ہے دوسرا شخص کہ جس سے بڑا کوئی ظالم نہیں صدق آ جانے کے بعد یہ صدق کیا ہے یونیورسل ٹروت کائنات کی سب سے بڑی سچائی وہ کیا ہے قرآن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کی شکل میں اور احادیث شریفہ کی شکل میں یہ سب صدق ہے سچائی اگر کوئی آدمی قرآن کی تک دیب کرے قرآن کو جھوٹ لائے وحی کو جھوٹ لائے احادیث کو جھوٹ لائے اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں اس کے مقابلے میں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِي وہ شخص جو سچائی لائے یعنی نبی اس لئے سچائی لانے کا دریہ نبی ہوتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِي جو سچائی لائے یعنی نبی وَصَدَّقَ بِهِ اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی دونوں کے دونوں سچائی لانے والا یعنی نبی سچائی کی تصدیق کرنے والے یعنی آپ کے متبعین تیامت تک آنے والے جو آپ کی اتباع کریں گے تصدیق کریں گے اس سچائی کی ان دونوں کے بارے میں ایک مزدہ سنایا گیا اولائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونِ یہ لوگ متقی ہیں آگے ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهُ یہ لوگ تم کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈر آ رہے ہیں قبروں پر یہ جو مجاور بنے بیٹھے ہیں مزاروں کے یہ گدی نشین یہ قبروالوں کے تعلق سے پیروں کے تعلق سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں خوفزدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے ان بزرگوں کی نظر و نیاز نہیں کی ان بزرگوں کی قبروں کے اوپر چادریں نہیں چڑھائیں ان بزرگوں سے تم وابستہ نہیں رہے تو یہ تم سے ناراض ہو جائیں گے اور اگر یہ تم سے ناراض ہو گئے تو تمہاری دنیا بگڑ جائے گی اور کچھ بچارے کمزور عقیدے کے لوگ کم دماغ کے لوگ ان لوگوں کے ڈراؤے میں آ کر کے شرکیہ آمال و افعال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دلوں میں قبروالوں کے تعلق سے اس قدر در بیٹھ جاتا ہے کہ کعبے سے نکلیں گے مسجد سے نکلیں گے مسجد نبوی سے نکلیں گے بیت المقدس سے نکلیں گے تو پیٹھ بتا کر نکلیں گے لیکن جب درگاہ سے نکلیں گے تو الٹے پیروں واپس آئیں گے پیٹھ بتا کر نہیں آئیں گے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تم کو غیر اللہ سے ڈر آ رہے ہیں علیہ السللہ بکافی نابدہ اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے جس کا اللہ ہو جائے جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی شعبے میں کسی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے رشوت نہیں لیتا حرام خوری نہیں کرتا لوگ ڈر آتے ہیں کہ اگر حرام خوری نہیں کرو گے حرام مال استعمال نہیں کرو گے تو تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے تمہاری اس حرکت سے دوسرے لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا آفیس آران تم سے ناراض ہو جائیں گے تمہاری نوکری کو اوپر حرف آ سکتا ہے تمہاری نوکری جا سکتی ہے تمہاری ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے اللہ یہاں تسلی دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو کہیں بھی تم کام کر رہے ہو حلال و حرام کی تمیز کرو آفیس آران تم سے ناراض ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تمہاری ملازمت چلی جائے گی نا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیا وہاں سے تمہاری ملازمت چھوٹ گئی تو تم بھوکے مر جاؤ گے اللہ تعالی اس سے بہترین نوکری تمہیں دے گا اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق پہنچائے گا کہ تم وہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد مجرم کی دو سزائیں بتائی گئیں جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے اس کے لئے دو سزائیں ایک سزا دنیا کی ہے اور ایک سزا آخرت کی ہے دنیا کی سزا کیا ہے رسوہ ہو جائے گا ایسا آداب آئے گا جو آداب اس کو دنیا میں رسوہ کر دے گا اور آخرت کا آداب اس کے اوپر قائم رہنے والا ایور لاسٹنگ آداب آ جائے گا جو کبھی اس سے ہٹے گا نہیں اس کے بعد مشرقین کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اَفَرَعَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرِّنْ حَلْهُنَّ كَاشِفَاتُوْ ذُرِّي اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِنْ حَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِي قُلْحَسْ بِاللَّهُ عَلَيْهِ اَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ آپ ان کفار اور مشرقین سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا کون آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون بولیں گے لئے قولون اللہ اللہ ہے سوال یہ ہے کہ جب آسمانوں زمینوں کا اور تمہارا خالق اللہ ہے تو پرستش بھی تو اسی کیوں ہونی چاہیے خالق اللہ کو مانتے ہو پرستش دوسروں کی کرتے ہو یہ کون سی منطق ہے اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی گی کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اس آدمی سے اس نقصان کو اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اگر اس فائدے کو روکنا چاہے روک نہیں سکتی حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی تین آیتوں نے دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دیا ہے جنیا و جہان سے بے نیاز کر دیا ہے پہلی آیت اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اس خیر کو تم تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ایک آیت دوسری آیت زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے روزی پہنچا دے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے تیسری آیت پہلی آیت تو سورہ یونس کی تھی دوسری آیت سورہ ہود کی تھی اور تیسری آیت یہ سورہ فاطر کی ہے مَا يَفْقَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ الْعَامُ مَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ الْمِنْ بَعْدِ اللہ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا اور جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر کے دنیا کی کوئی طاقت رحمت کا دروازہ کھول نہیں سکتی کہا یہ تین آیتیں جب سے میں نے پڑھی ہیں تب سے میں دنیا اور معافیہ سے بے نیاز ہو گیا ہوں اس طریقے کا ایمان اس طریقے کا یقین مسلمانوں کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے جیسے کی صحابی کا یقین تھا عابر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ کا اختتام اس ٹکڑے کو اوپر ہوا ہے قل حسبی اللہ کہہ دو اللہ میرے لئے کافی ہے وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ پر توقل کرنے والے ہی اللہ پر توقل کرتے ہیں انہیں توقل کرنا چاہیے ابن کثیر نے اس ٹکڑے کے تعلق سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ آدمی تین چیزوں کا متمنی ہوتا ہے دنیا میں ایک یہ کہ اللہ کا فضل و کرم میرے اوپر ہمیشہ رہے ہیں ایک دوسرے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بن کے رہوں تیسرے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ بائزت رہوں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے اگر تمہیں دنیا میں طاقت چاہیے اگر تمہیں دنیا میں اللہ کا فضل و کرم چاہیے تو تین کام تمہیں کرنے ہیں اگر سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تباکل کرو اللہ پر بھروسہ کرو سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گی اور سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو یعنی اللہ کا فضل و کرم تمہارے اوپر رہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر تباکل کرو اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے اس پر ٹھہر کر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں گے آیت کریمہ اس طرح ہے اللہ یتوفل انفزہین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت ویرسل خرائیہ ایلاج لیمسمہ انہ فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون اللہ انسانوں کی جانوں کو نکال لیتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کی زندگی رہتی ہے تو وہ جان کو لوٹا دیتا ہے روح کو لوٹا دیتا ہے اور اگر موت دینی ہوتی ہے تو نکالنے کے بعد واپس نہیں لوٹا تھا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں انہ فی ذالک لآیات ایک نشانی نہیں بہت ساری نشانیاں کن لوگوں کے لئے لقومی یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لئے حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں ایک چیز کو ہم کہتے ہیں جان اور ایک چیز کو کہتے ہیں ہم روح روح الگ ہے جان الگ ہے روح کی وجہ سے آدمی کو ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے انسانی ادراک شعور اور جان کی وجہ سے زندگی قائم رہتی ہے خواب میں کون سی چیز نکلتی ہے روح یہی وجہ ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے ادراک اور شعور موطل ہو جاتے ہیں لیکن آدمی زندہ رہتا ہے کیوں روح کے نکلنے پر ادراک اور شعور موطل ہو جاتے ہیں کیونکہ روح ہی ادراک اور شعور کے حصول کا ذریعہ ہے وہ نکل گئی تو ادراک اور شعور موطل ہو جاتے ہیں زندہ کیوں ہے اس لیے کہ جان جو ہے وہ اندر ہی ہے ابھی نکلی نہیں ہے وہ خواب میں روح نکلتی ہے جان موجود رہتی ہے اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو اب تھوڑا غور کریں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے روح موجود رہتی ہے اسی وجہ سے سائنس دانوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے سوال یہ ہے کہ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد تین منٹ تک اس کا دماغ کیوں کام کرتا رہتا ہے زندہ کیوں رہتا ہے اے جی کرانے کے بعد جس کو الیکٹرو انسیفلوگریفی کہتے ہیں الیکٹرو انسیفلوگریفی اے جی اے جی کرانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب مر گیا مرنے کے بعد تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے لیکن دماغ تین منٹ تک زندہ رہتا ہے یہ اے جی سے معلوم ہوتا ہے اس کی کیا توجی ہوگی وہی توجی ہوگی کہ جان تو نکل گئے لیکن روح موجود ہے وہ بعد میں نکلتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے اس طرح آدمی تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے اور کبھی کبھی دونوں کو ساتھ میں نکالا جاتا ہے روح اور جان دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں اگر روح پہلے نکل گئی ہے تو آدمی کے جب جان نکالی جاتی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے یا دونوں کو ساتھ میں نکالا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن جان پہلے نکل گئی ہو اور روح بعد میں نکلے تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ مرنے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے یہ فرق ہے روح میں اور جان میں اور اللہ نے اس پر غور فکر کی دعوت دی ہے غور فکر کرنے والوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں آگے ایک خاص قسم کے مشرقین کا ذکر ہو رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کا بھانڈا چورائے کے اوپر پھوڑ رہا ہے کیسے کہہ رہا ہے تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَأَزَّدْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت بیان کی جاتی ہے اس کی طاقت اور قوت بیان کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا تناؤ نظر آتا ہے ان کے دل میں انقباس پیدا ہو جاتا ہے جس کے آثار شہرے کے اوپر دکھائی دیتے ہیں اور جب ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلا بزرگ ہوا کے اوپر میں اڑ رہے تھے فلا صاحب پانی کے اوپر چل رہے تھے فلا صاحب نے یہ کرامات دکھائی فلا صاحب نے یہ کرامات دکھائی فلا نے پگھلا وہ سونا پی لیا فلا نے ہاتھی کو دندہ کر دیا فلا کی وجہ دیوار چلی فلا صاحب بغیر سر کے دھڑ کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کی باچیں کھل جاتی ہیں لوگوں کے چہرے حشاش اور بشاش ہو جاتے ہیں در حقیقت ان کے چہروں کی یہ کیفیت کہ صرف اللہ کے ذکر کرنے کے بعد ان کے چہروں کے اوپر جو مایوسی چھا جاتی ہے افسردگی چھا جاتی ہے اور غیر اللہ کے ذکر کرنے پر ان کے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے ان کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی کی اپنے نام نہاد علیہ سے جبکہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سورہ بقرہ میں واللغین آمنوا اشد حب للہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے یہاں ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہے غیر اللہ کی محبت غالب ہے اس کے بعد ایک آیت کریم آ رہی ہے آیت کریمہ اس طرح ہے قُلِ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ بِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ زُّنُوبَ جَمِعَا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا اور مافیہ سب دے دیا جاتا دنیا دے دی جاتی اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھے دے دیا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر خوشی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بہت ہی عظیم الشان ہے ترجمہ پہلے دیکھیں آیت کریمہ کا اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ میری طرف سے بول دو میری طرف سے کہہ دو کن سے کہہ دو میرے ان بندوں کو جو گنہگار ہیں اللہ میرے بندے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ کی ہیں انہوں نے ایک تو کہا کی میں تو بول ہی رہا ہوں میری طرف سے آپ بھی اپنی زبان مبارک سے بول دیجئے کیا بات میں تو بول ہی رہا ہوں آپ بھی ذرا اپنی زبان مبارک سے خوش خبری دے دیجئے کن کو عبادی میرے بندوں کو کون سے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ انہوں نے کیے ہیں ان سے کہیے آپ لا تقنتم الرحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کتنی بڑی تسلی ہے کنہگاروں کے لئے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں کو نہ دیکھو اللہ کی رحمت کو دیکھو ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں کیا اللہ کی رحمت سے بڑے ہو سکتے ہیں ہمیشہ یہ بات نگاہ میں رہے کیونکہ جب ہم کوئی سورہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم یہ اللہ کی دو صفتیں ذکر کی گئیں یعنی میری رحمت میرے غزب کے اوپر حاوی ہے تو اے میرے وہ بندوں جن سے بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں تو لا تقنطمی رحمت اللہ کا میری رحمت سے مایوس نہ ہوں آگے بات ختم ہو گئی دنہ لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یغفر الزنوب بے شک یہ دیکھو یقین یقین کے لئے شورلی شورلی انہم نے شورلی یقینا اس میں کوئی شکل شبہ کی گنجاج نہیں یغفر الزنوب جمعیہ اللہ بخش دے گا زمب مانے گناہ زنوب اسی کی جمع ہے سن گناہ سنس گناہوں تو زمب مانے گناہ سن زنوب سنس ان اللہ یغفر الزنوب بے شک اللہ تمام گناہوں کو ماف کر دے گا ہر قسم کے گناہوں کو ماف کر دے گا بہت سارے ہوں تب بھی جمعین all of them سب کے سب جمعین مانے سب کے سب all of them پھر فرمایا گیا ایسا میں کیوں کرتا ہوں انہو ہوا الغفور الرحیم اس لیے کہ تیرا رب غفور ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہاں بڑی تسلی دی گئی ہے گنہگاروں کو کہ کتنے بھی گناہ وہ کر چکے ہوں پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں لیکن ایک شرط ہے ان کی زندگی میں شرک نہ ہو اور پھر وہ اللہ کی طرف کبھی پلٹ کر آ جائیں ایسا ہے کبھی پلٹ کر آ جائیں تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا شرط یہ ہے کہ شرک زندگی میں نہ ہو اور زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر وہ گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف آ گئے ہوں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہیں دنیا میں سب کچھ کر لو آخرت میں پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی تمنا کوئی عرضو کوئی افسوس کوئی حسرت کام نہ آئے گی جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کی ہوں گے ان کے تین گروہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کے تین گروہ ہوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے اس طرح فرمایا یہ پہلا گروہ دوسرا گروہ دوسرا گروہ تیسرہ گروہ او تقول لو ان اللہ دانی لکنتم من المتقین لو ان لنا کرتن فاکون من المحسنین یہ تیسرا گروہ ایک گروہ تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس دنیا میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پروا کی ہوتی اس کے اوپر عمل کیا ہوتا مزاق اڑانے والوں میں اسے نہ ہوتے تو آج اچھا انجام ہوتا حسرت کریں گے یا حسرت ہائے حسرت ہائے افسوس دنیا میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہے لیکن یہ حسرت پہلے گروہ کی بلکل کام نہ آئے گی دوسرا گروہ او تقول لو ان اللہ حدانی لکنتم من المتقین ارے ہماری تقدیر ہی خراب تھی سارا وبال تقدیر کے اوپر ڈال دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے یہ تو تقدیر ہی میں نہیں لکھا تھا ہماری تقدیر ہی خراب تھی تو دوسرا گروہ تقدیر کے اوپر سارا ببال ڈال لے لیکن وہاں تقدیر کے اوپر سارا ببال ڈال لنے سے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تیسرا گروہ اگر دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا تو ہم اچھے کام کر کے آتے ان تین طریقے کی تمنا کا کوئی حاصل وہاں نکلے گا دوبارہ وہ دنیا میں بھیج جائیں گے قطان نہیں امتحان حال سے باہر نکل گئے سارے پیپر جمع کر لئے گئے ہیں اب صرف ریزلٹ آؤٹ ہوگا دوبارہ امتحان حال نہیں بیٹھایا جاتا انتحان حال سے باہر ہوئے کہ صرف ریزلٹ سنایا جاتا ہے اللہ فرمایا کہ ہماری آیات تم تک پہنچ گئی تھی تمہیں موقع بھی دیا گیا تھا لیکن تم نے غفلت کی ہماری آیات کی کوئی پرواہ نہیں کی اس کے قسموں کا ہوگا کتنے طریقے کا ہوگا فرمایا گیا ایک نفخہ ہوگا سور ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے یہ نفخہ ہوگا گھبرا دینے کا نفخہ ایک سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے یہ ہوگا نفخہ فضہ اور دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے یہ ہوگا نفخہ سائق اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ قیام رب العالمین کیلئے ہوگا اب چلو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ تین قسم کے سور پھونکے جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ فرما رہا ہے کہ مگر جس کو اللہ چاہے وہ مریں گے نہیں سور کے بعد بھی وہ کون سے لوگ ہوں گے اس سلسلے میں کئی اقوال موجود ہیں کہ سور پھونکے جانے کے بعد سارے جاندار مر جائیں گے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی جہاں جہاں زندگی ہے جہاں جاندار ہیں سب اس سور کے پھونکے جانے کے بعد مر جائیں گے مگر جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہے یہ کون لوگ ہیں جنہ اللہ زندہ رکھنا چاہے کہتے ہیں کہ جنت اور دوزق کے اوپر جو داروغ مقرر ہیں سور کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا یہ نہیں مریں گے بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل میکائل اسرافیل اسی طریقے سے ملک الموت یہ سور پھونکنے پر نہیں مریں گے تیسرا قول یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ سور پھونکنے کے بعد نہیں مریں گے بہرحال یہاں تذکرہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار مر جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے وہ سور پھونکے جانے کے بعد بھی نہیں مریں گے اور اس سلسلے میں یہ تین اقوال ہیں جو میں نے پیش کی پھر میدان محشر قائم ہوگا اللہ فرما رہا ہے وَعَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَعُزِ الْكِتَاب وَجِعَ بِالنَّبِي جِينَ بلکہ اس وقت روشنی کا منبع صرف اللہ تبارک وطالعہ کا نور ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہوگی وہی سے نور نکل لہا ہوگا اور اتنی روشنی ہوگی کہ زمین میں دور دور تک آدمی جہاں دیکھنا چاہے جہاں تک دیکھنا چاہے گا ہر چیز صاف صاف نظر آئے گی اللہ اکبر کس طریقے کی روشنی ہوگی وہ فرمایا گیا وار شرقت الارض بنور رب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور یہ نور ایسا ہوگا کہ دور دور تک آدمی جہاں تک دیکھنا چاہے گا اسے ہر چیز صاف نظر آ جائے پھر کیا ہوگا ووزی الکتاب انسان کے سارے کے سارے آمال نامیں رکھ دیے جائیں گے وجی ابن نبیین اور انبیاء اکرام کو لے آیا جائے گا وشہدہ اور گواہوں کو لے آیا جائے گا زندگی کا پورا ریکارڈ کتابی شکل میں موجود ہوگا ویڈیو کیسٹ بھی آڈیو کیسٹ بھی تحریر بھی ساب طریقے سے نام آیا عمال تمہارے سامنے ہوگا انبیاء اکرام جو تمہاری طرف بھیجے گئے وہ بھی آ جائیں گے گواہ بھی بلالیے جائیں گے بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا آدمی کا اللہ یہی خبردار کر رہا ہے کہ اپنے ہوش و حواظ درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ہوش و حواظ خراب ہو جائیں جب تک ہوش و حواظ درست آئے اپنے عمال درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ہوش و حواظ خراب ہو جائیں اور پھر تمہیں سبھلنے کا اور سدھرنے کا موقع نہ رہے اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا جاہل جانتے ہو کون ہوتا ہے مشرق ہوتا ہے فرمایا گیا کیا اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تم مجھے دعوت دیتے ہو جاہل ہو یعنی جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کی طرف دعوت دے وہ خود جاہل اور جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ بھی جاہل دعائی بھی جاہل اور مدو بھی جاہل دونوں کی دونوں جاہل اور پھر شرق کی شنات اور قباحت اور اس کی سنگینی بیان کی گئی وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَيْلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے ہمارے رسول آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے اور یہی وحی آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی طرف کی گئی تھی اگر فرض محال آپ بھی شرق کریں ہمارے رسول تو آپ کے بھی سارے عمال زائے ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے شرق اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اگر وہ شرق لے کر میرے پاس آیا تو اس کے بعد فرمایا گا بلکہ اللہ ہی گی عبادت کروکم من الشاکرین اور اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے اس کا مطلب کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے با الفاظ دیگر موحد توحید پر قائم اور شرق سے دور رہنے والا یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے زبان سے کتنا ہی شکریہ کیوں نہ عدا کرو اگر آپ مشرق ہیں آپ کی زندگی میں شرق ہے آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو آپ لاکھ شکر شکر مو سے نکالا کریں اور اللہ کا شکریہ عدا کریں اللہ کا شکر عدا نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا بلی اللہ فابود وکم من الشاکرین اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ گویا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ موحید ہی ہوتا ہے مشرق اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد سورہ مومین شروع ہوتی ہے ان آیات سے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزمب وقابل التوب شدید لقابد التول لا الہ الا ہوا الہ الوصیر فرمایا گیا وہ عزیز ہے وہ علیم ہے عزیز ہے غالب ہے کوئی بھی اس کی پکر سے نہیں بچا سکتا جس کو پکر لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھوڑا نہیں سکتی عزیز ہے غالب علیم ہے جان رہا ہے کس کو پکڑ رہا ہے کس کو چھوڑنا ہے اسے علم ہے کون پکڑے جانے کے لائق ہے کون چھوڑے جانے کے لائق ہے اس کو علم ہے اس بات کا غافر الزمب کہہ کر کے تسلی دی گئی گنہگار بندوں کو کہ دیکھو اے میرے گنہگار بندوں کتنے بھی گناہ تم کر چکے ہو اپنے گناہوں سے باز آجاؤ اور طوبہ کا دروازہ کھلا ہو کوئی ہے کو Unit وغفرت کا دروازہ کو خلا ہوا ہے اللہ تمام گناہوں کے ماہف کرتے ہیں غافر الزمب وہ تمام گناہوں کو مااف کر دے مالا ہے forgive of all kinds of sins تمام قسم کے گناہوں کو مااف کر دے مالا ہے غافر الزمب اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے توبہ کا دروازہ غرغرے تک کھلا ہوا ہے غرغرہ کسے کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تک غرغرہ نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا آفتاب مشرق سے نکل کر مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند اور اسی طرح آدمی کو غرغرہ آ گیا توبہ کا دروازہ بند غرغرہ کسے کہتے ہیں نظامِ گرفتار آدمی کے موہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے پانی ہے شربت ہے کوئی پتلی سیال چیز ڈالی جائے اور وہ زبان سے اس کو موہ کے اندر ایرے پھیرے مگر ہلکوم کے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو اب یہ غرغرے میں مبتلا ہو گیا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا غرغرہ آنے سے پہلے توبہ کرلو اس لئے کہ غرغرہ آ گیا کہ توبہ کا دروازہ بند یہی وجہ ہے کہ جب مردوں کو نہلائی جاتا ہے تو عضو کراتے وقت نہلاتے وقت موہ سے پانی نکلتا ہے شربت نکلتا ہے یہ شربت اور پانی کے وہ قطرات ہوتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ پیڑ کے اندر جاتا ہی نہیں ہلکوم سے نیچے اترتا ہی نہیں یہی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے دانے انسان کے لئے لکھ رکھے ہیں وہ ہلک کے نیچے اتار لیتا ہے جتنے قطرات پانی کے اس کے حق میں مقدر فرما دیا ہے وہ سارے قطرات اپنے ہلک کے نیچے اتار لیتا ہے جو دانے اور جو قطرات اس کے مقدر میں نہیں ہوتے ان کو ہلکوم کے نیچے نہیں اتار سکتا باہر نکل آتا ہے شدید لقاب آدمی سرکشی پر نہ اتار آئے اس لئے کہ گنہگار کو ہم بخش دیتے ہیں سرکش کو ہم چھوڑتے نہیں اور جب پکڑتے ہیں تو آدمی جب کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو چٹاک کی آواز آتی ہے لیکن جب میری لاتھی چلتی ہے تو صرف نشانات نظر آتے ہیں لاتھی نظر نہیں آتی شدید لقاب اس کے بعد فرمایا کہ وطول بہت بڑا فیاض ہے وہ سخی ہے وہ جو کچھ اس دنیا میں انسانوں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو مل رہا ہے سب اسی کے کرم سے ہے سب اسی کے فضل سے ہے سب اسی کے رحم سے ہے اور سب اسی کی سخاوت اور اسی کی فیاضی کی وجہ سے ہے جو کچھ اس کو ملتا ہے یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے اس کے کرم سے ملتا ہے اب جب اس کی صفات یہ ہیں تو لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی مابود بھی نہیں ہو سکتا لہذا صرف اسی کی عبادت کرو اس کے بعد فرمایا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا صرف ایک کام ہے کیا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت چار فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت میں جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس وقت چار فرشتے اور بڑھا دیے جائیں گے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقُهُمْ کہ اتنی بلندی پر ہو بتائیے عرش سے بھی بلند کوئی چیز ہو سکتی ہے کہاں ہے عرش کتنی بلندی پر ہے اور عرش کو اٹھائے ہوئے اتنی بلندی پر وہ ہیں اتنی بلندی پر رہتے ہوئے ہم لوگ جو پستی میں ہے زمین پر ہیں ان کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کن کے ساتھ زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ نائیں صرف ایمان والوں کے ساتھ عجیب بات ہے ایمان کا جب حال ہے کہ اتنی بلندی پر وہ فرشتے ہیں جن کو حملت العرش کہا جاتا ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا اس زمین کے اوپر جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کیا تعلق ہے تعلق کو بتایا گیا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يَصَبِّحُونَ بِهَمْدِ رَبِّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَئِرْ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَخْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا صَبِيلَكَ بَقِهِ مَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَعَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدِنِ اللَّتِ وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَعَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَةِ مِنْ نَكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَقِهِمُ السَّيِّيَاتِ وَمَنْ تَقِسَيِّيَتِ يَوْمَدٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعظِيمِ اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ پہلا کام ان کا اللہ کی تصویح بیان کرتے رہتے ہیں اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ایک کام تو ان کا یہ ہے اللہ کی تصویح اور تقریص بیان کرنا اس کی تحمید بیان کرنا دوسرا کام وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّبِينَ آمَنُوا زمین پر جو ایمان والے اللہ کے بندے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّبِينَ آمَنُوا کیا دعا ہے ان کی دعا ذکر کی گئی رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْرَ رَحْمَةً وَعِلْمَةً اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے وسیع ہے تیرے اس رحم کے حوالے سے ہم ایک دعا کرتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّبِينَ تَعْبُو جو توبہ کر لیں اللہ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیں یہ حملت الارش کی دعا ہے اللہ کے رحم کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لئے فَغْفِرْ لِلَّبِينَ تَعْبُو جو توبہ کریں اے اللہ تُو ان کو بخش دیں وَتَّبَوْ سَبِيلَكُ اور جو تیرے راستے پر چلیں ان کو بھی تُو بخش دیں وَقِهِمْ عَضَابَ الْجَحِيمِ ان سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ دعا ہے ہو گئی آگے اور دعا ہے رَبَّنَا وَعَدْخِلْهُمْ اب جہنم سے محفوظ رکھ رَبَّنَا وَعَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ اے ہمارے رب ان کو ہمیشگی کی جنت میں داخل فرمائے داخل کر داخل فرمائے جہنم سے بچا جنت کے اندر داخل فرمائے صرف انہی کو نہیں وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبَائِهِمْ ان کے جو نیک باپ دادا ہیں ان کو بھی وَعَضْوَاجِهِمْ ان کے شوہروں کو ان کی بیویوں کو بھی جو نیک ہیں وَزُرِّيَّاتِهِمْ ان کے بچوں کو ان کے آل اولاد کو بھی جو نیک ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے اللہ اکبر کیسا تعلق ہے حملت الاشقہ ایمان والوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے لئے دعا کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے لئے دعا کر رہے ہیں ہماری بیویوں کے لئے دعا کر رہے ہیں شوہروں کے لئے دعا ہو رہی ہے اور آخر میں ایک بڑی پیاری دعا کر رہے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّيَّاتِ اے اللہ ان کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنا برائیوں سے بچاتے رہنا یہ دیکھیں اس لیے کہ وَمَنْ تَقِسْ سَيِّيَّاتِ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ اے اللہ جن کو تُو نے برائیوں سے بچا لیا وہی تیری رحمت کے مستحق ہوں گے یہ بتائیں گے یہ حملت الارش کی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعا ہے ایمان والوں کے لئے اس کا مطلب اتنی بلندی پر رہنے والے وہ فرشتے ایمان والوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں اور یہ تعلق بڑا پروسرار ہے بڑا مِسٹیریس تعلق ہے یہ اس کے بعد ایک سوال کا جواب بھی آ جا رہا ہے اللہ تمہارک و تعالی بڑا تیز حساب لینے والا ہے سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی اتنے آدمیوں کے گناہوں کا ریکارڈ کیسے رکھتا ہوگا اس لئے کہ حساب لینے کے لئے زندگی کے تمام گناہوں کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے تب نہ حساب لے گا حساب کے لئے ریکارڈ ضروری ہے اللہ فرما رہا ہے ایک بات بتاؤ جتنے جاندار ہیں سب کو روزی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے جب سب کو روزی پہنچانے پر ہم قادر ہیں اور ہم یہ جان رہے کہ کس کو کتنی روزی چاہیے تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کس نے کیا کیا ہے ان کی روزی کا حساب ہمارے پاس ہے ان کی روزی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے تو ان کے عمال کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اس سے پہلے کی ایک آیت ہے دو تین آیتوں سے پہلے رزق کا تذکرہ ہوا کہ دیکھو دنیا کے ہر جاندار کو ہم رزق پہنچا رہے کی نہیں ہر رزق پہنچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس رزق پہنچ رہا تو ان کے بارے میں ہم پورا علم رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جب پورا علم رکھتے ہیں رزق کے تعلق سے تو ان کے عمال کے تعلق سے ہم پورا علم کیوں رکھ سکتے ہیں بڑی پہر دلیل ہے بہت سادی اور بڑی مشاہداتی اور بڑی زبردست دلیل ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے اِنَّا لَنَا نَنْسُرُ رُسُولُنَا وَالَّذِينَ آمُنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَاتِ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت میں بھی قیامت میں کیا مدد کریں گے نامِ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھلسرات پر سے آرام سے گزر جائیں گے نیزانِ عمل میں ان کا عمل بھاری ہو جائے گا یہی نا قیامت کے دن اس طریقے کی مدد ہوگی دنیا میں مدد کا کیا مطلب ہے دنیا میں مدد کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا والوں کے تعلق سے پوری دنیا کے تعلق سے جانبدار نہیں رہیں گے بلکہ ہم مومنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے جو غیر مومنین کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے مومنوں کے ساتھ ہمارا علق برتاؤ ہوگا غیر مومنوں کے ساتھ ہمارا علق برتاؤ ہوگا ہم اس سلسلے میں جانبدار رہیں گے لیکن اگر ہمارے مومن بندے بھی ہم پر ایمال لانے والے بندے بھی سرکش ہو جائیں اور غیر مومنین کے طرح عام افعال کرنے لگیں پھر ہم بلکل غیر جانبدار ہو جائیں گے آج بظاہر دیکھو کہ یہود و نصارہ دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے طرح طرح کے پلان کر رہے ہیں طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانوں کی اکثریت یہ بلکل سرکش ہو گئی ہے اور اللہ کے نافرمانوں کی طرح ہو گئی ہے لہذا اللہ جسے مومنوں کے لئے جانبدار ہونا چاہیے بلکل غیر جانبدار ہو گیا ہے نہیں تو اس کا وعدہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں مدد کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہم نافرمانوں کی طرح ہو گئے ہیں ہم میں اور اللہ کے نافرمانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا لہذا اللہ جانبدار ہونے کے بجائے غیر جانبدار ہو گیا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فراؤن کا ایک قول پیش کیا جا رہا ہے وَقَالَ فِرَعُونِ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى وَلِيَدُوْ رَبَّا فراؤن کہہ رہا چھوڑ دو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے بعض لوگ کہتے ہیں نا پکار اپنے رب کو بلا اپنے اللہ کو یہ بات فراؤن نے کہی تھی اس کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو بلائے دیکھیں اس کا رب کیا کر لیتا ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اِنِّيَ خَافُوا اَيُو بَدْدِلَ دِينَكُمْ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے اَوْ اَئِنِ زِرَفِ الْأَرْدِ الْفَسَاد زمین میں فساد کرنے لگے عام طور پر ایزا ہی ہوتا ہے کہ جو اہلِ حق ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں تمہارا دین بدل دے اَيُو بَدْدِلَ دِينَكُمْ اور ایک طریقے کا الزام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے کہا تھا کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے اور کہیں زمین میں فساد نہ برپا کر دے لہذا مجھے چھوڑ دو میں اس کو قتل کر دوں اور دیکھو مجھ سے اس کو کون بچاتا ہے یہ اپنے رب کو پکارے ولی دو ربا اپنے رب کو پکارے پکار کر دے کے اس کا رب اسے بچاتا ہے اس کے بعد ایک حقیقت آشکارہ کی جا رہی ہے یہ بڑی ہی بڑی ہی حقیقت ہے کہ کوئی قوم ترقی کے کتنے ہی عالی میعار پر کیوں نہ پہنچ جائے ترقی اس کی بقا کی زمانت نہیں دے سکتی اس لیے کہ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھو کہا جا رہا ہے افالم یسیرو فیلوف زمین میں پھر کر نہیں دیکھتے زمین میں چل کر کے دیکھو یعنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو تمہیں تاریخ کے اوراق کے صفحات پیجز بتائیں گے کہ اس دنیا میں بہت سی طاقتور قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھی جب وہ بادشاہ چلا کرتے تھے تو چاروں طرف سے پہلے ہٹو بچو کی آوازیں آتی تھیں آج دیکھو ان کے محلوں کے اوپر مرور ایام کی گرد جم چکی ہے ان کے بڑے بڑے قلعے کھندرات پر تبدیل ہو چکے ہیں ان کے مقبروں کو پر گدھے لوٹتے ہیں ان کے مقبروں کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ تاش کھیلا کرتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر عبابیلہ بیٹھ کرتی ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے یہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے اچھی تحضیب رکھتے تھے اچھی سیولیزیشن اچھا کلچر اچھی تحضیب اچھا تمدن تم سے بڑھ کر تھے ان تمام چیزوں میں وہ مادی اور دنیاوی ترقی میں وہ تم سے کہیں زیادہ تھے کہیں بڑھ کر تھے لیکن ان کو یہ مادی ترقی زوال تباہی اور بربادی سے بچا سکی نہیں ثابت یہ ہوا تاریخ کے صفحات کو دیکھنے کے بعد کہ کسی قوم کی مادی ترقی اس کی بقا کی زمانت نہیں ہو سکتی بڑی بڑی طاقت پر قوموں کو صفحہ ہستی سے ایرونیس ورڈ کی طرح حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے دل آنکھ اور کان لیکن عجیب حال ہے کہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارے دل مستور ہیں غلافوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے جس کو عربی میں وقر کہتے ہیں کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُوا مِن بَيْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابِ فَعْمَلِنَّنَا آمِلُونَ ہمارے دل غلافوں میں مستور ہیں ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے دیکھئے معرفتِ الٰہی کے لئے معرفتِ الٰہی کا محل قلب ہے دل ہے یہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے لیکن اس کے لئے دو معین ہیں دو مددگار ہیں دو ایڈز ہیں اس کی کون کون سے کان اور آنکھ اب بتائیے دل غلاف میں مستور ہو جائے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے اور کان میں ڈکن لگ جائے وقر لگ جائے ڈاٹ لگ جائے تو بتائیے تم اللہ کی طرف اسے بلاتے رہو اس سننے والا ہے اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے حق دیکھ نہیں رہا ہے دب حق کو نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے تو دل میں حق اترنے والا کیسے اس کے بعد ایک کائناتی حقیقت ایک کاسمک فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا گیا کہ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کیا تم کو اس بات پر کوئی شک ہے انکار ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو دو دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر اس کے اوپر پہاڑ بنائے پہاڑوں کا کھونٹا ٹھوک دیا اس کے اندر برکتیں نازل فرمائی روزیاں رکھیں کل ملا کر کے چار دن پھر فقدہ ہنہ سبا سماواتن فی اومین پھر سات آسمانوں کو دو دن میں بنایا کل چھے دن ہوئے یعنی چار دن زمین میں لگے اور دو دن آسمان میں پہلے یہ پوری کائنات ایک گیسیس ماس کی شکل میں تھی گیسیس ماس اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے دھماکے کے ساتھ یہ گیسیس ماس دو حصوں پر تقسیم ہو گیا ایک حصے سے زمین بنی ایک حصے سے آسمان پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے سے زمین کی حیت بنائی اور اس کے بعد ایک حصے سے آسمان بنایا چانس ستارے سیارے جن کی ضرورت تھی بنایا اور اس کے بعد ایک حصے سے زمین کی حیت بنائی اور اس کے بعد اس پر درخ دریا پہاڑ جن چیزوں کی ضرورت تھی زمین کے لئے اس طرح چھے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا ہے تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہے اس لئے کہ سائنسی کلیا ہے زمین اپنے مہور کو اوپر ہل لئی ہے گردش کر رہی ہے یہ ایک ضابطہ ہے زمین اپنے مہور کو اوپر گھومتی ہے یہ ایک ضابطہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ اب اگر ایسا ہو کہ اس کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھوک دیا جائے تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہوا کہا کہ نہیں اس طریقے کا سوال بالکل غلط ہے ذرا ایک کشتی کے اوپر غور کرو کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے اور جب ہلنے ڈلنے لگی تو ہلنے ڈلنے سے بچانے کے لئے اس کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھوک دیا گیا ہے پہاڑ کا کھوٹا ٹھوک دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین ایک جگہ ٹھیر گئی ہے گردش نہیں کر رہی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کی ایک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اب پانی کے اوپر یہ کشتی چلتی چلی جا رہی ہے اب کشتی ڈگمگا رہی ہے داما ڈول ہو رہی ہے اس کو لرزش سے اور استراب سے اور ڈاما ڈول ہونے سے بچانے کے لئے اس کو بیلنس کرنے کے لئے اس کے اوپر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیئے گئے اس کشتی پر اس کی بیلنسنگ کے لئے بڑے بڑے پتھر رکھ دیئے گئے کشتی کا استراب ختم ہو گیا لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر چل نہیں رہی ہے پتھر رکھ دیئے گئے تاکہ کشتی جو ڈگمگا رہی ہے اس کے اندر بیلنسنگ آ جائے توازن آ جائے لیکن اس کے باوجود کشتی پانی کے اوپر رمہ دمہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا اور جب زمین ہلنے ڈلنے لگی تو اس کو ہلنے ڈلنے سے بچانے کے لئے پہاڑ کے کھوٹے ٹھوک دیئے گئے اور پہاڑ کے کھوٹے ٹھوکنے سے زمین کے اوپر یہ لازم نہیں آتا کہ زمین موف نہیں کر رہی ہے اگر کشتی کی مثال کو سامنے رکھا جائے اس کے بعد یہ بتایا گیا اللہ کے حضور بہت سارے مجرمین پیش ہوں گے اور وہ اپنے ان برے آمال کا انکار کریں گے تو اللہ انسان کی جلد کو اسکن کو حکم دے گا جلد کہتے ہیں اسکن اسکن جمع جلوت اللہ جلد کو بولے گا چل تو بول یہ سچ بولنا ہے تو انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی وہ لوگ کہیں گے کہ ارے تُو نے ہمارے خلاف اپنے ہی خلاف تُو نے گواہی دی تُو بولی کیسے زندگی میں تُو بول نہیں رہی تھی کوئی بھی گناہ کرو تُو چھپ رہتی تھی اسکن کو بولتا ہے اب جلد اس کا چمڑا جواب دے گا اس وقت اللہ بولوانا نہیں چاہتا تھا اب بولوانا رہا ہے تو اب ہم بول رہے ہیں ایک سائنٹیفک حقیقت یہاں بیان کی گئی کہ دیکھو آواز ریکارڈ کرنے کی جو ریل ہوتی ہے ریل جو کیسٹ کے اندر ہوتی تھی آڈیو کیسٹ میں اگر غور کیجئے تو بلکل انسان کی جلد ہی کی طرح ہے انسان کی جلد ہی کی طرح ہے تو اگر اس ریل کے اندر آدمی کی آواز بند ہو سکتی ہے تو کیا اس ریل کے اندر جو انسان کے بدن کے اوپر اوپر سے چڑھا دی گئی ہے اس ریل کے اندر آواز ہیں اور تصویریں ریکارڈ نہیں ہو سکتی وہ بھی تو جلد ہی ہے وہ بھی تو جلد ہی کی طرح ہے اس کے جو ریل ہے بینی جلد ہی کی طرح ہے تو اگر وہ ریل آوازوں کو ریکارڈ کر لیتی ہے اور ریپلے کرنے کے بعد وہ آواز دھوڑا سکتی ہے تو یہ بھی تو اسی ریل کی طرح ہے تو یہ آوازوں کو جذب کر رہی ہے اسی ریل کی طرح اور قیامت کے دن اس کو اگر ریپلے کر دیا جا اور یہ بولنے لگے استحالہ کیا ہے استباد کیا ہے اعتراض کیا ہے قرآن نے بالکل سچ کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيَّا قَالُوا أَنْتَقَرَ اللَّهُ لَذِيَا اَنْتَقَقُوا اللَّ شَيْحِ اللہ نے بولوایا اس وقت کہا تھا خاموش رہا ہم خاموش تھے تو اپنی منمانی کرتا رہا آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے بولنے کے لئے تو سارا کچھا چٹا ہم تیرے سامنے پیش کر دے رہے کہ تُو نے یہ یہ کیا تھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو لوگ اللہ کے نافرمانوں کو اور اسی طریقے سے غیر اللہ کو جن کو وہ سراؤں کے اوپر بٹھاتے تھے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے کہیں گے